اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست قسم کی کھٹی میٹی آلو بخاری کی چٹنی جو کہ بہت مزیقی بنتی ہے بلکل شادیوں والے سٹائل کی جیسے آپ کو شادی ہو جا کے کھاتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں یہ بہت جدی تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزیقی بنتی ہے چلیں ناظرین ہم دیکھ رہتے ہیں ہمیں کھٹی مزیقی بھی سرپت ہے اس کے اندر میں نے یہ سوکھے بھی آلو بخارے لیا ہے 200 gram آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی قوالیٹی کے ہیں یہ دیکھیں پلکل ڈرائی نہیں ہے تھوڑے ساؤگی ہیں اس کے ساتھ کے لئے آلو بخارے یہ 200 gram ہے اس کے لئے لگے سپائسے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر میں نے کوارڈ ٹی سپون تکریبا یہ ریڈ چھلی پاورر لیا ہے کوارڈ ٹی سپون اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالا نمک ہے یہ تقریباً ایک لیل سپون چینی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاپ کب سے تھوڑی زیادہ ہی ہے اور اس کے اندر پانی جائے گا تقریباً تین کپ تو چلیں ناسرین ہم اپنی ریسیتی سٹارٹ کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں چولے پہ میں نے کڑھائی رکھ دی ہے اب میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا آن کٹ دیا ہے تقریباً تین گیاس پانی ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر یہ جو آلو بخارے میں نے آپ کو دکھایا تھے یہ سارے ڈالوں گی اس کے اندر پانی میں سے ڈالیں اب جیسی ہی اُبلنے لگے کا پانی اب اس کے اندر پھر ہم سپائس ڈالیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی میں اُبالانا شروع ہو گیا ہے یہ آلو بخارے پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر سارے سپائس ڈال دیں گے چھوٹکی بھر جو کالا نمک اور زیرا اور یہ نمک یہ سب سپائس میں اس کے اندر ڈال دیں گے اب میں اس کو اچھے سے مکس اپ کر لوں گی اور اس کو جب تک پکانا ہے جب تک آلو بخارے ہمارے اچھے سے سوٹ نہ ہو جائیں فریم میں نے ہلکا کیا ہے اس وقت اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ اس کو ہو گئے پکتے ہوئے یہ آلو بخارے جو ہیں سوٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں پانچ منٹ اس کو اور پکائیں گے پھر اس میں ہم چینی ڈالیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں بہت اچھے سے پک گئے ہیں آلو بخارے اب ہم اس کے اندر چینی ڈال دیں گے اب میں آپ کو بتائی تھی چینی اب اس کو چینی ڈالنے کے بعد جب تک پکانا ہے جب تک چینی کا ایک شیرہ سانہ بن جائے اس کے اندر اور اچھے سے ڈیزولف نہ ہو جائے پس پانچ منٹ آل لگیں گے انشاءاللہ یہ پانچ منٹ میں ریڈی ہوگی فلیم اس وقت میں نے میڈیم کر دیا ہے پہلے لو فلیم میں پکایا تھا اب میں فلیم اس کا میڈیم کر دیا ہے پس پانچ منٹ میں انشاءاللہ یہ ریڈی ہوگی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے چینی ہماری بہت اچھے سے پک گئی ہے زیادہ نہیں پکائیں گے اور اتنا ہی رکھیں گے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور گاڑی ہو جائے گی تو اب اس کے اندر یہ جو چار مگس رکھے تھے میں ڈال دوں گی اور اپنا فلیم آف کر دوں گی فلیم میں نے آف کر دیا ہے یہ ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہے اور گاڑا نہیں کریں گے کیونکہ رکھنے کے بعد تھنڈی ہونے کے بعد یہ اور گاڑی ہوگی اس طرح سے ہمیں اس کو نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ چکنی بلکل ریڈی ہے یہ بہت زیادہ ٹھیکنس نہیں رکھنی ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور گاڑی ہوگی اگر آپ اس کو لانگ ٹاؤن کے لئے پریزرگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں 1 ٹیبل سپون وینیگر ڈال دیجئے اور ایک ٹائپ جال میں کرکے اس کو فریج میں لکھ سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے کھانے کے لئے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ کو کسی لگی میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ